کہ لیگی امید بار بھارت سے مدد مانگنے کو تیار ہو گئے بھارت سے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں ہے آپ کے پاس عبدان خان کہہ رہا ہے ریفرینڈم کراؤں گا میں یار ریفرینڈم کس کا کروائیں گے دونوں سائل کا نہیں دوسرکی نہیں کریں اپنی طرف کروائیں گے اس ریفرینڈم کو کون مانے گا یہ جو ہے یہ سارا کشمیر کا مسئلہ یہ ایکچولی ہم نے خود کریٹ کیا ہے لوگوں کو ہم یہ نہیں بتا رہے کشمیر is a disputed territory for us and for india جو طریقہ کار ہے مشرف کا کہ جمہو کو علیوہ کر دو لڑاک کو اس طرح کر دو ایوان شیخ رشید صاحب نے مسلم نگنون کو آڑے ہاتھوں لیا اب آجاتے ہیں ان پر کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس خبریں پہنچیں ہیں کہ نون لیگ کے قائد راو کی افسروں سے ملتے ہیں اور یہ کشمیر کے عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں اب بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کیونکہ نون لیگ شکست کے خوف سے کہلیں کہ بکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے کہ لیگی امیدوار بھارت سے مدد مانگنے کو تیار ہو گئے بھارت سے امیدوار اسماعیل گوجر نے گزشتہ روز انتخابات کے لیے پولنگ کے دوران میڈیا سے گفتگو میں پولیس پر نون لیگ کا جو پولنگ کیمپ ہے وہ اکھارنے کا الزام لگایا تھا اور کیا کہا تھا کہ اگر پورن پولنگ نہ چلنے دی گئی تو وہ بھارت کو پکاریں گے ذرا غور کریں بھارت کو پکاریں گے الیکشن ڈے پر ایسی بات کرنا سمجھ آتا ہے آپ کو سمجھ سے بالا دار ہے نا پھر علی امین گنڈا پور گدار اور ڈاکو کہیں تو برا لگ جاتا ہے اب یہ ملک دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے ذرا مجھے بتائیے اب خبریں کیا ہیں کہ مسلم اگنون نے اسماعیل گوجر کے بیان سے اظہار لا تعلقی کا اظہار کی ہے اور انہیں شوک آز نوٹس جاری کر دیئے اب سوال سوال یہ کہ کیا اسماعیل گوجر کا بیانی یا واقعی انفرادی تھا یا پھر نون لیگ نے انہیں قربانی کا بکرہ بنا کے آگے لگا دیا پتہ نہیں قربانی کا بکرہ بنا کے کسی کو آگے کیسے لگایا جاتا ہے اب ایک کچھ دن پہلے مسلم اگنون کے قائد افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان سے ملے تھے جس کا دل پاکستان کے بغز میں بھرا پڑا ہے اسی لئے فواش عوضی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسان اقبال نے بھارت سے مدد مانگنے کے بیان پر ایک سیاسی یتیم کو نوٹس دیا جو اچھی بات ہے کیا ہی اچھا ہو مسلم اگنون کی جو مجید سے عاملہ نواز شریف صاحب کو اس طرح کی شخص سے جو کہ پاکستان دشمن ہے بھارت کا پسندیدہ شخص ہے اس سے ملاقات پر بھی نوٹس جاری کرنے کی ہمت کرے نا کر کے دکھائیں ہمت اور ان سے پوچھیں لیکن وہاں تو ان کے پر جلتے ہیں نون لی کے قائد سے کون حساب مانگ سکتے ہیں اب یہ ملک دشمن سرگرمیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے ذرا کو سمجھا دیں اور ایسے میں آزاد کشمیر کے عوام نون لی کو ریجیکٹ کریں ریجیکٹ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ تو ان کو غلام کی حدیعہ جاتے ہیں جو دو ریزولوشن یونیٹی نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں پڑی ہوئی ہیں اسکورٹی کانسل کی ان کے تحت تو ریفرینڈم ہونا ہے جسے ہم استثوابے رائے کہتے ہیں اور اس میں کشمیریوں نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے آپ بوت سائیڈ آف ڈی فیڈز کہ وہ کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں یا جو سٹیٹس کو ہے انڈیپینڈنٹ کری اس میں اس میں یہ ہے کہ ایدر پاکستان اور ویڈ انڈیا یہ آگے میں بات اپنی مکمل کرلوں صرف مکمل کرلو بات اپنی میں یہ کہتا ہوں کہ جس چیز کو قائد عظم محمد علی جناہ نے شہرک کہا ہو اس کے اوپر فواد چودری کے بس کی بات نہیں ہے یہ اختیار ان کو دینا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں یہ میرا سیریس اتراز ہے یہ سارا کشمیر کا مسئلہ یہ ایکچولی ہم نے خود کریٹ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کرنل زہودین جو کہ 51 کی کانسپیریسی میں آئے he was four miles away from سرینگر when he was ordered back by جنرل گریسی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انگریز وہاں بھی ہے انگریز یہاں بھی ہے لڑائی آگے ہو he denied جناہ who ordered him to attack سرینگر بلکت صحیح بات کر وہ واپس آئے اور آج بھی ان کی جو وائف ہے زندہ ہے کوٹلی کی ہم نے کشمیر کو صحیح طرح ٹیکل ہی نہیں کیا آج جو ہم ڈیبیٹ پہ جا رہے ہیں لوگوں کو ہم یہ نہیں بتا رہے کشمیر is a disputed territory for us and for india حالکہ india نے violation کیے 35A and 370 پہ but the question arises ہم اس کو international frontiers پہ کیوں نہیں کرتے آپ میں ہم یہاں چاہر بیٹھ کے پاکستان میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ تو ڈیبیٹ اب یہ ہماری broadcast جب جائے گی لندن وہاں لوگوں کو پتا چلے گا کہ what is the actual problem ہمیں یہ کہنے والا تھا کہ شکر کریں ہم تو کر رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں نا پی جے سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ambassadors ہیں یہ کیا کس لیے بھیجوائے ہوں ہیں آپ نے یہ جو دنیا بھر میں پیسے لے رہے ہیں یاشی کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنے بچوں کی نوکریہ دونٹھیں ہیں اپنے باقوں کے مستقبل کیلئے دونٹھیں ہیں انجیو سے مال کمانے کی سوچتے ہیں یہ کس لیے بیٹھے ہیں ہم آپ نے سوال کیا ہے نا مجھ سے بالکل 45 years living in england I tell you the ambassadors dinner کر لو lunches کر لو کشمیر پہ بات کر لو and that's about it ہم نے اپنی international جو پی آر ہے وہ باہر بھڑھانی ہے ہم نے Congress میں کرنی ہے Senate میں کرنی ہے EU کے اندر کرنی ہے and that is where people will take notice India اپنا موقف دے گا for occupied کشمیر they call us Pakistan occupied کشمیر it is a disputed territory it is ٹھیکے جی 57 میں Nehru تک بات آ رہی تھی کس کی plebiscite کی plebiscite نہیں ہوا now the question arises arises اس کے اندر بھی ایک جو major بات ہے کیونکہ ہم نے discourses میں کیا ہے in Brussels کہ track 2 کے اندر the right of self determination to whom for both the sides for people of that includes the جو طریقہ کار ہے مشرف کا کہ جمہو کو علیوہ کر دو لاڈاک کو اس طرح کر دو even these are خواہشات کی جو ریزویشن ہے these are these are emissions yeah آپ سننا چاہتا جی میں سننا چاہتا میر وائز کے ساتھ میری خود بات ہوئی ہے they say we will remain neither with Pakistan or neither with India i agree with you then they will go for independent Kashmir both the side only once after what you said earlier that you have talked about United Nations resolutions after they are implemented then let the people of Kashmir decide I agree میر وائز آپ نے quote کر دیا کسی کشمیری leader of this side of the fence بھی یہ ہے ہم independent ہو گے بخاری صاحب بات what is hurting اس کے علاوہ کوئی اور option ہے امران خان کہہ رہا ہے ریفرینڈم کروں گا میں یار ریفرینڈم کس کا کروائیں گے دونوں سائل کا نہیں دو سائل کہہ رہے اپنی طرف کروائیں گے ریفرینڈم کو کون مانے گا تو ہم جو بات آتی ہے بات کشمیر ہمیں کشمیر بات کشمیر بیاس کیے کشمیر part of the indian constitution please understand that ہم نے کشمیر آزاد کو integral part نہیں بنایا because we are following the united nations you know resolutions india آپ نے بات کی 370 35 and all they are violating but the question is who is tolerating all this nonsense we کیوں؟ 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 برطانیہ کرنیہ 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 امران خان نے اپنی جنتا کو پروپوزل دیا ہے پیوک پر ریفرینڈم کرنے کا مگر یہ بات سنکے پوری جنتا بڑھ گئے اور ٹی وی سٹوڈیو میں بھی پینلسٹ آ پاس میں بڑھ گئے وہ کہہے ایک طرف تو بھارت نے اپنا کشمیر ملا لیا اپنے اندر آرٹیکل تین سو ستر اور ٹھارٹی فائز ہی ختم کرنے کے بعد اور امران خان یہاں ریفرینڈم کی بات کر رہے اس سے پتا چل جاتا ہے امران خان کتنا کم زور ہے اور ساتھی سا سویزہ خان بھی بڑھ گئے ہوئی ہے اس منطری پہ پیوک کے جس نے بولا تھا اگر دھانلی نیرو کی الیکشنز میں تو ہم بھارت سے مدد مانگیں گے یہ تو حال ہو چکا ہے پاکستان کا چاروں طرف پاکستان میں اپرات افریقہ محول ہے سب لوگ بھارت سے مدد مانگ رہے اور ان کو سمجھ نیارہ کیا کرے کیونکہ جنتہ اتنی دکھی ہو چکی ہے پاکستانی فوج اور وہاں کی سرکار سے کہ اب دوسرے دیشوں سے مدد مانگ رہی ہے اور اس کے علاوے ان کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے کیونکہ بے روزگار اتنی بڑھ چکی ہے ملک کے اندر دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی لوگوں کو کھانے کے لیے کیونکہ سرکار لچر ہو گئے سرکار نے ہاتھ کڑے کر دیئے وہ تو چوبیس گھنٹے کھالی آتنگواد کو بڑھاوا دینے کے لیے سوچتے کس طریقے سے آتنگواد کو بڑھاوا دیا جائے اور سیر کے اوپر تالیبان بھی آ کے بیٹھ گیا ہے تو اس سمیں پاکستان کا حال یہ ہے کہ نہ وہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے آگے کوئا ہے اور پیچھے کھائی ہے چار طرف سے فض گیا ہے پاکستان جہین دوستو دھنیواد